سوال کیا کہتے ہیں مولا علیہ صاحب میری ٹائمک کا چالیس منٹ سے پچاس منٹ تک ہے تو جب میں بیوی سمیسری کرتا ہوں تو تقریب ہی تری دیر کرتا ہوں وہ بیوی میرے تین دفعہ ڈسچارز ہو جاتی ہے تو تین دفعہ ڈسچارز ہو جاتی ہے وہ پھر وہ بیچاری کہتی ہے مجھے چھوڑ دوں مجھے درد ہو رہی ہے میں نے آپ کو سمیسری نہیں کرنی ہے دھیان سے بات سنیے گا یہ ماں سمجھے فہاشی اوریانی ہے مہت اہم مسئلہ یہ مارا اگر چینل پڑھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر کر آگے شہد رہو رکھیجئے ہیں تو تین دفعہ ڈسچارز ہو جاتی ہے اور اب اس نے کیا کہا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں میری ٹائمنگ اتنی ہے میں پہلے ڈسچارز نہیں ہو پا رہا ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے اس کو طاقت دی ہے تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بلکل کمزور ہوتے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہیں ڈسچارز ہو جاتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب شہر بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھی عورت ڈسچارز ہوتی ہے اس کا مجھے نکلتی دیکھیں کچھ عورت ایسی ہوتی ہے جو ڈسچارز ہوتی ہے تو وہ بردوں کی طرح ڈسچارز ہوتی ہے کچھ عورت ڈسچارز تو ہوتی لیکن ان کا مری بگرہ نہیں نکلتی لیکن ان کو مزہ خوب آتا ہے وہ ایک دو تین تین چار چار دفعہ ڈسچارز ہو جاتی ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا بڑی اہم کتاب تھی اور بڑی ریسرچ کر کے میں اس کتاب کو دیکھا تھا میں نے تو مختلف کیونکہ ایک آؤٹ آف کنٹری جو باہر لوگ رہتی ہیں امریکہ ہو گیا پھر واشنی ٹنگ ہو گئے لندن ہو گئے ان علاقوں کے اندر سروی کیا گیا تو اس سے ایک یہ چیز نکالی ہے خلص کی گئی ضروری ہے کہ ہر جب بیوی ڈسچارز ہو تو وہ اس کا مری نکلتی ہے ایسا نہیں ہوتا باز زفاں مری نکلتی ہے باز زفاں وہ عورت کی طرح ڈسچارز ہوتی ہے لیکن مزہ اس کو آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تین دفعہ ڈسچارز ہو جاتا ہم مجھے خود بتائیں بندے کی دفعہ ڈسچارز ہو جائے تو دوبارہ اس کو قدل نہیں کرتا ہم مصری کرنے کو کچھ ایسے ہوتے ہیں تو اب وہ عورت مچاری ذات ہے دیکھو نا آپ پہ تنی طاقت ہے آپ تو ماشر طاقت میں کر رہے ہو لیکن اس پہ تنی طاقت نہیں ہے تو اسے تھکنا ہی ہے نا دھرت تو ہو نہیں ہے نا ا ایک دفعہ ہو گا دو دفعہ ہو گا تین دفعہ بھائی مجبوری تو ہے نا پھر یہ تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ کسی اچھے سے طبیب سے رابطہ کریں طبیب سے رابطہ کرنے کے بعد اب اس مرد کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے سے طبیب سے رابطہ کریں کچھ خواتین ایسی ہوتی جن کے اندر طلب کم ہوتی ہے تو پھر حکمہ حضرات کو ایسی دوائی دیتے تو اس پہ مصری کی طلب بڑھ جاتی ہے اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو طلب بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کچھ ایسے پھل بتاتے ہیں ایسی چیزیں بتاتے ہیں جن سے اس کی طبعہ جو ان سے ہے نا وہ بڑھ یعنی کہ بڑھ زیادہ ہے تو کم ہو جاتی کم ہو جاتی ہے اس طرح کی دوائی مارکٹ میں وجود ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دینا چاہتا ہوں غلط اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دے رکھی ہیں تو بھائی آپ دو تین چار شادی لازمی کر لیں کیونکہ ہر ایک کی پیشی نہ پڑھیں بیچاری کو اس کو مارنا ہے آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ تین سے چار شادیاں کریں آپ دو سے ت شادیاں کریں بہت ساری سی خواتین ہیں جو بیچاری اس وجہ سے پریشان ہیں ان کو حقوق نہیں مل رہا وہ طلاق لے کے الگ ہو چکے ہیں طلاق ہے بیوہ ہے تو یہ کام ضرور کریں اللہ تعالی رزق کی بات رہی ہے اللہ رزق دروازے خود کھول دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کسی کے مدد کرو گے کسی سے اچھا کرو گے اللہ تعالی رزق کے دروازے آپ کے لئے خود محقوق کھول دیں گے لیکن جب بھی کوئی آدمی دوسری شادی تیسری شادی کرے تو وہ یہ سوچ کر کرے کہ میں نے اس کے دونوں کو حقوق ادا کرنے ہیں میں نے کہا دونوں کو دونوں کو ٹھیک طرح رکھنا ہے میرے دونوں کو ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کو کچھ میں نے باتیں سمجھائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی لوگوں کو دعا امیاد رکھیں السلام علیک ورشمت اللہ ورکاتہ